جنابی سپیکر صاحب میں کٹ موشن نمبر 11 اور کٹ موشن نمبر 32 پہ بات کروں گا کٹ موشن نمبر 32 ہے کہ دیمانڈ انڈر دے ہیڈ ایڈ 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 نیشنل فورد سیکیوریٹی ایڈ ریسرچ دیویجن پیج نمبر 2117 بی ریڈیوز بی روپیز ہنڈر تو دسکیس دے پیلیر ایڈ گورنمنٹ تو انکریز دے ایکسپورٹ افصوات اگریکلچر پروڈکس جنابی سپیکر صاحب میں ایک ایسے زلے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ اگریکلچر پیک بھی جا رہی ہے جہاں پہ فروٹس جو ہیں وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں مگر یہاں پہ جو منڈی ہے رول پرنڈی میں جب ہمارے فروٹس یہاں پہ آتے ہیں تو وہاں پہ وینگ کے نام پہ ان کو دو دنوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ منڈی تک اس حالت میں نہیں پہنچتے اور ہماری کسانوں کا اور کاشکاروں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کے بعد جنابی سپیکر صاحب کل رانہ صلی اللہ صاحب کا ایکسٹیٹمنٹ آیا تھا ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ عمران خان کل کیس میں اگر ان کو وہ چار سو چبیس کی پیڈیشن علاو ہوتی ہے تو کیا وہ جل سے نکلیں گے وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں ان کو کسی اور کیس میں ڈالیں گے ایک نئے کیس میں گرفتار کریں گے کوئی اور کیس بیا سکتا ہے پنجاب سی بیا سکتا ہے تو یہ ہے ہمارے ملک میں انصاب کا نظام اور یہ ہے ہماری ملک میں رول اپلا ہم ایسا رول اپلا اس ملک میں چاہتے ہیں جہاں پر پرانس میں جب جنرل باجوا پرانس کی گلیوں میں بیٹھتا ہے اور ایک لڑکا کی اس کو تنگ کرتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ پولیس کو بلاؤں گا وہ یہ نہیں کہتا کہ غائب کر دوں گا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں یہاں آپ کو اٹھاؤں گا وہ یہی ہوتی ہے رول اپلا اور ہم اس ملک میں ایسی رول لا چاہتے ہیں جہاں پہ قانون کیوں کمرانی ہو دوسری اہم بات جنابی سپیکر صاحب میں چون کے بختن خواستی تعلق رکھتا ہوں اور یہاں پر آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو نائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کر آج تک مختلف طریقوں سے مختلف جنگیں ہم پر مسلط کی گئی جب نائنٹین فورٹی ایٹ میں پہلی جنگ شروع ہوئی تو بختنوں کو کہا گیا کہ آپ بڑے دلے اروا پا جاؤ پاکستان کو بچاؤ ہم پرنٹ لائن پہ لڑے نائنٹین سکسٹی فائب میں دوبارہ ہم پرنٹ لائن پہ لڑے اور نائنٹین سینٹی نائنٹ میں جب رشیہ وار شروع ہوئی تو وہ ہماری جنگ نہیں تھی ہمیں پرائی جنگ میں دکیلہ گیا اور نائنٹین نائنٹی ٹو تک ہمارے آلات خراب کی گئے جب نائنٹین نائنٹی فور میں دوبارہ واسیہ واضائی کی شریعت یا شہادت اور ہمارے آلات خراب کی گئے اس کے بعد امریکہ جنگ میں ہمیں دکیل دیا گیا اور ہماری اسرزمین دوبارہ ایک ایسی جنگ کیلے استعمال کی گئی جس کا عام حصہ ہی نہیں تھے اور دوہزار ساتھ میں دوبارہ طالبان کے نام پر ہماری اوپر ایک ایسی جنگ مسلط کی گئی جس کا اگین ہم نہ ان طالبان کو جانتے تھے اور دوہزار نو میں جب ہم نے مطالبہ کیا کہ ایک ایسا جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے کہ یہ طالبان کون تھے یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کو کون لائیا ہے اور یہ واپس کہا گئے یہ کس کیم سے انہوں نے ٹیننگ آسیر کی ہے یہ ہمارا مطالبہ تھا اور دوہزار بائیس میں دوبارہ طالبان وہاں پر آگئے تو ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اور میری پوری پارٹی پختنخواہ کے لوگ سارے کسی بھی لارس کے اپنیشن کو مسترد کرتے ہیں نہ ہم مانیں گے میں آخری بات آخری بات جنابی سپیکر صاحب وائنڈ اپ کریں آخری بات وائنڈ اپ کرتا ہوں وائنڈ اپ کرتا ہوں وائنڈ اپ کرتا ہوں وائنڈ اپ کرتا ہوں میں بس ایک شیئر پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں بہت سارے سپیکرز ایک شیئر پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں یہ شیئر میں اپنے سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور عمران خان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں پوشتوں میں ہے حاغا ارزی لاڑی چپا مڈو با میورکو اس منگ دا غمکور کی دا خادیس اندری وائیو اور داروی کا زندانوی کا شرنگا دا زولنوی داروی کا زندانوی کا شرنگا دا زولنوی منگ بد امران خان دا زادیس اندری وائیو